الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لکر من ذریتنا امتا من مسلمتا لکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه بجده سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم موافر میرے خلیل آپ نے گھر بنایا میرا اب مجھ سے مانگیں جو مانگتے ہیں جو امید لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ الیکٹریشن کو گھر لاتے ہیں تو پہلے طے کرتے ہیں بھئی پمپ خراب ہے کتنے پیسے لیں گے جی پانچ سو روپیہ لوں گا ٹھیک ہے آج ہے یہ جو امید لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے طے نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں ہمارا کام ٹھیک کر دیں جو مانگیں گے ہم دے لیں گے کیا مانگے گا پانچ سو مانگے لے گا ہزار مانگے لے گا ان کے لیے اتنا فرق نہیں پڑتا تو جس طرح امید لوگ کہتے ہیں کہ تم جو مانگو دیں گے اللہ نے بھی فرمایا کہ میں تو کائنات کا مالک ہوں پوری کائنات کے خزانے میرے اختیار میں ہیں میرے خلیل مانگو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تن دعائیں مانگی جن میں ایک یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے وہ پر غمبت اسلام تھے پھر بھی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اور میرے بیٹے دو تھے نا ربنا و جعلنا مسلمین ہی لکا ہم دونوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مانگا جب ان کو خبولیت کا یقین تھا ہم نے کبھی یہ دعا مانگی اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا آسان ہے مسلمان بن کے رہنا یہ مشکل کام ہے جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں کہ مسلمان بن کے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں مسلمان کی دیفنیشن کی مسلمان کے بارے میں بتایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو دوسروں کی جان محفوظ مال محفوظ عزت عبرو محفوظ کوئی فکر نہ ہو ان کو یہ مسلمان ہیں اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے مسلمان وہ ہوتا ہے اس لیے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس میں یہی میسیج دیتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو تم فکر مت کرو تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت میرے سے محفوظ ہے مجھے فکر کرنے کی بات نہیں ہے اور جس بندے سے دوسرے کی جان مال عزت محفوظ نہ ہو شریعت کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا عجیب نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں اس لیے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے اگر آپ طاقتور نہیں اور کسی کو ایک تھپ پڑ ماریں گے تو وہ اٹھا آگے سے دو تھپ پڑ لگائے گا آپ ایک جوتہ لگائیں گے آپ جواب میں دس جوتے خود کھائیں گے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کمزور بھی طاقتور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے زبان سے ایسی بات کرے کہ دوسرے کا دل دکھے پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے پاس ہونا بھی ضرور نہیں دوسرے شہر میں بیٹھ کے کوئی بات کریں اور اس بندے کے دل کو تکلیف پہنچیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے اب جو فوت ہو گئے ان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں لیکن زبان سے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جیسے بعض لوگ صلح صالحین کو برا کہتے ہیں ان کی روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں پھر ایک بات اور بھی ہے ہاتھ سے جو انسان زخم لگاتا ہے وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے جو زبان سے زخم لگاتا ہے وہ کبھی ہرا بھی نہیں ہوتا وہ کبھی مندمل بھی نہیں ہوتا زیادہ دل دکھتا ہے شریعت نے قانون بنا لیا تکف شرک عنی ناس تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ ہر انسان کے اندر شر ہوتا ہے جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے جو سراپا شر وہ شیطان جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے جس نے اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا وہ اچھا انسان اور جس کے اوپر شر غالب آ گیا وہ بودھا انسان تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ اور کسی کو اپنی تکلیف سے بچانا یہ صدقہ ہے اس پر سوا ملتا ہے مثلا آپ کا دل چاہ رہے ہیں کسی سے مذاہ کرنے کو ڈلویٹ ٹیمپیٹیشن ہو رہی ہے اس کو مذاہ کریں آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں روک لیتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے جذبے کو روکا اس پر اس بندے کو سگدہ ذرنے کا سواب دیا جائے گا تو تقاضائے گناہ سے بچنے پر بھی شریعت عجر دیتی ہے تو زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ اول تو دوسروں کے دلوں کو خوشی دیں اور اگر کسی کا دل کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم وز کم تکلیف تو نہ دیں اول تو آپ دوسرے کی تاریف کریں اگر تاریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی غیبت تو نہ کریں اول تو اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کریں اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی تو نہ کریں بعض لوگ ہوتے ہیں بہت بے حس کی جنگ کے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو احساس نہیں ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں جو بے حس ہوتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک ایک عورت تھی حدیث پاک میں اس کا سجھ کرائے ہیں سائمت الدہر تھی اور قائمت اللیل تھی ساری راہ تحجید پڑھتی سارا دن رضا رکھتی نیک بی بی تھی اُت زمانے میں ریفیجٹر نہیں ہوتے تھے تو کوئی کھانا بچ جاتا تو اسے ہواددار جگہ پہ کھل رکھا جاتا تھا اس کے چند مرتبہ اپنا دودھ رکھا رات کو بلی آئی اور دودھ پی گئی اب اس عورت کو بڑا غصہ تھا بلی نے میرا دودھ پی لیا اس نے کہا اچھا میں اس کو پکڑوں گی نہ تو اس کو خوب سزا دوں گی ایک دن اس نے بلی کو پکڑ لیا اس نے اس کو پھنجرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں اس بلی کو نہ کھانا دوں گی نہ پانی دوں گی اس کو بھوکا پیاسہ رکھوں گی سزا دوں گی اس نے میرا دودھ کیوں پیا وہ بلی ایک دو دن کے بعد مر گئی حدیث پاک میں آئے جیسے ہی بلی مری اللہ نے اس عورت کے جہنم میں جانے کا فیصہ پی لیا یہ بے حیث عورت دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں کرتی وہ نوازیں پہنے والی تھی وہ روزے رکھنے والی تھی وہ نیک بی بی تھی مگر بے حس تھی اس کی بے حس ہی اللہ کو نہ پسند آئی اگر ایک جانور کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے تو کسی انسان کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا اس لیے بے حس نہ بنے دوسرے کی تکلیف کا ہمیشہ احساس کریں شریعت نے کہا کہ تم راستے میں جا رہے ہو کوئی کانٹے جار چیز پڑی ہے اس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ نے اس کو راستے سے اٹھا کے کنارے پر رکھ دیا اتنا کرنے پر صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا اماتت العزاء ان الطریق راستے سے تکلیف آر ایک چیز کو ہٹا دیا مسجد میں پہلی سفنے نماز پڑھنے کا عجر زیادہ ہے لیکن جمعہ کے دن رش ہوتا ہے اب ہر بندہ کوشش کرے کہ میں پہلی سفنے جاؤں تو اسے کندوں سے پھیلانگ نہ پڑے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ کندوں سے پھیلانگ کے جانا تکلیف کا باعث ہے اب رش کی وجہ سے تم پیچھے بھی نماز پڑھ لوگے تمہیں پہلی نماز کا سوا مل جائے بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی ہے کہرے پہ جسم پہ داغ آ جاتے ہیں سفید داغ کبھی ناک پہ کبھی آنکھ پہ کبھی رخصار پہ کبھی ماتھے پہ تو کئی مرتبہ وہ ایسے داغ ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا تو طبیعت میں اندر کراہت سی پیدا ہوتی ہے اچھا نہیں لگتا ہے شریعت نے کہا کہ مسلمان مرد پانچ وقت کی نماز مسجد میں آ کر بھاجوات ادا کرے لیکن برس کا اگر کوئی مریض ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے گا اللہ اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا سوا بطا فرمائے چونکہ یہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچا رہا ہے اس لئے کوئی بندہ اگر کچھا پیاز کھائے تو مو سے اس کی مہک آتی ہے بھو آتی ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا انی اکراہ ریہہا مجھے کچھے پیاز کی جو مہک ہے بھو ہے وہ ناپسند ہے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیاز ناپسند ہے حکمت دیکھی یہ بات کی مجھے اس کی مہک اچھی نہیں لگتی چنانچہ اگر کئی بندہ پیاز کھائے تم اسواق کرے اگر بھو آ رہی ہے تو مسجد میں نہ جائے کیوں اس لئے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے ہمارا دین کس قدر پیارا ہے دوسرے کو اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچانے کی جازت نہیں بعض لوگ مکینک ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر پیٹرول ڈیزل لگا ہوتا ہے اس کی بھو ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں شریعت کہتی ہے نہیں تمہارے کام کے کپڑے الگ ہونے چاہیے مسجد میں آنے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے خضو زینتکم عندکل مسجد تم مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو ان داغ والے پسینے والے کپڑوں میں تم مسجد میں مت آؤ جس کے پاس بیٹھو گے اس کو تمہارے پسینے کی بو آئے گی ڈیزل پیٹرول کی بو محسوس ہوگی تو یہ چھیک نہیں ہے نماز کے لیے صاف سطرے کپڑے پہن کے آؤ خوشبو لگا کے آؤ تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب بنو ذہنت کا سبب نہ بنو تو دین اسلام ہمیں اتنے چھٹی چھٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور جب بندہ دوسروں کا دل دکھائے اور اس کو تقلیف پہنچائے آپ سوچئے وہ کتنے بڑے گناہ کا انتقاب کرتے ہیں نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تحجب کے اوپ اٹھے سید آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی بستر کے سو رہی تھی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی چور ہوتا ہے نا دبے پہنوں آہستہ آہستہ چلتا ہے کھٹکا نہ ہو پتہ نہ چلے کسی کو نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نہیں پہنے آرام سے نیچے اترے اور ننگے پہنچلنے سے اوپر دیا میری آنکھ کھلی تھی میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں فرمائے آئیشہ تم سوئی ہوئی تھی میں نے اٹھ کے وضو کر کے تحدد پڑھنی تھی میں اس لیے ایسا اٹھ رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری نید ڈسٹر بناو اب آپ سوچئے بھی نہیں تھی اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اگر آپ اٹھ سے اور اس پیوے سے ان کی نید کھل بھی جاتی تو کوئی وگڈیل نہیں تھی بڑی بات نہیں تھی مگر نبی علیہ السلام نے اس کا بھی خیال رکھا کہ بیوی کی بھی نید کو ڈسٹر بنا کرو اس کا مطلب یہ کہ تم دوسرے کو تکلیف کسی صورت میں بھی نہ پاچھاؤ ہمارے اقابرین اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے ہمارے قول سے اور ہمارے فعل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے صرف مسلمان کی بات نہیں مسلمان تو اونچی شان والا ہوتا ہے کوئی کافر بھی ہو تو اس کو تکلیف نہیں پہننی چاہیے اس لیے کہ وہ انسان تو ہے حضرت مفتی محمد شفی رحمت اللہ فرماتے ہیں مدرسے میں جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے پاس وقت تھا میں نے سوچا کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہتا ہوں ایک مذہب تھے میاں عصر حسین جو بندی رحمت اللہ رہے میں ان کے پاس گیا کہ میں چند دن ساتھ رہوں گا اور حضرت سے دین سیکھوں گا فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑی اور مسجد سے گھر جا رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے ننگے پہنچ چلنا شروع کر گیا کوئی سو قدم ننگے پہنچ چلے پھر جوتا پہن لیا گھر پہنچ گئے میں نے پوچھا حضرت آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جوتے کیوں ہوتا رہی تو فرمایا کہ یہ مخلوط آبادی ہے مسلمان بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں ایک نوجوان عورت ہے ہندو اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے رات کو اس کے گھر پہ مرد آتے ہیں اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں جب جوان تھی تو رش خوب ہوتا تھا اب تھوڑی سی مر اس کی زیادہ ہو گئی تو لوگ کم آتے ہیں مگر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی وہ بن سمر کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا فرما لگے کہ میں عشاء پڑھ کے اسی راستے سے گزرتا ہوں اور میں مرد ہوں مرد کے جوتوں کی آواز عورت کے جوتوں کی آواز سے الگ ہوتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کے دھر کے قریب سے گزنوں گا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آواز سنے گی تو اس کے دل کو امید لگے گی کوئی میرا گاہک آیا ہے اور جب میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا اوہو میرے پاس تو کوئی نہ آیا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس بدکار عورت کا دل دکھے میں قریب سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیتا ہوں اسے پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد قریب سے گدرا بھی ہے یا نہیں گدرا جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہم دوسرے کے دل کو اتنے بھی تکلیف نہیں پچھاتے تھے حالانکہ اگر دیوتا پہن کے چلے بھی جاتے تو یہ شریعت میں منع نہیں تھا مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخان میں سمیٹ دوں تو حضرت نے مجھے قیسٹن پوچھا بتاؤ تم نے کسی سے دسترخان سمیٹنا سیکھا ہے ہم سوچیں دسترخان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے تو حضرت نے چوچھا کہ کیا آپ نے دسترخان سمیٹنا سیکھا ہے میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجئے فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچہ ہوا کھانا ہوتا ہے نا یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے تو بچہ ہوا کھانا خراب نہ ہو استعمال میں آ جائے پھر اس کے بعد جو دسترخان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ضررے بچ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں ایسے نہیں کہ دسترخان اٹھا کے جھاڑ دیا نا وہ چھوٹے چھوٹے ضرروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ضرروں کو لے جا کے فلان جگہ میں پھیکتا ہوں وہاں پر چھوٹیاں ہیں ہمارے لیے وہ ضررے ہیں چھوٹیوں کے لیے وہ رزق ہے چھوٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ضرروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے پھر ہڈیوں کو میں باہر گلی میں نہیں پھیکتا فلان چوراہے پہ پھیکتا ہوں اس لیے کہ رات کے وقت وہاں کٹے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو قریب میں ہڈیاں پڑی مل جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں اور یہ جو آپ نے عام کھائے ہیں نا میں ان عام کی گھٹلیوں اور چھلکوں کو باہر گلی میں نہیں پھینکتا کیوں نہیں پھینکتے فرمایا کہ جو میرے ارگرد لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں یہ اپنے بچوں کو عام نہیں کھلا سکتے خرید کے اگر میں باہر پھینک دوں گا چھلکے تو ہمسائی کے بچے دیکھیں گے ان کے دل میں حسرت ہوگی اس گھر والے نے اپنے بچوں کو عام کھلائے ہمارا باپ امیر ہوتا ہمیں بھی عام کھلاتا ان کے دل میں حسرت ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا میں اس گناہ کا سبب نہیں بنتا حضرت آپ کیا کرتے ہیں فرما لگے جو عام کی گھٹلی ہوتی ہیں ان کو میں فلاں جگہ گراؤنڈ کے قریب پیٹھتا ہوں اثر کے وقت وہاں محلے کے بچے اکٹھے ہوکے کھل دیں اور ان کو خوش گھٹریہ مل جاتی ہے تو ان کو خوش ہی ہوتی ہے کہ میں کھلنے کے چیز مل گئی اور یہ جو چھلکے ہیں عام کے میں ان کو ایک دکھا نہیں پھینکتا ایک دو چھلکے ایک دکھا ڈالے پھر دس بیس قدم چل کے ایک دو چھلکے پھر فیک دئیے پورے محلے میں گھومتا ہوں اور ایک ایک دو دو چھلکے کر کے رکھتا رہتا ہوں پورے محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا عام کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے تو ہمارے اقابر دسترخان کو سمیٹنے بھی بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے بچپن میں میری والدہ مجھے اس بات کا بہت زور دیتی تھی کہ بیٹا تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کا دل نہیں دکھانا ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا امی آپ ہر وقت میں جو کہتی رہتی ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کا دل نہیں دکھانا تو فرمانے لگیں کہ بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے تم زمین پہ چلو تو پاؤں آہستہ رکھا کرو تاکہ تمہارے پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے تو ہمارے بڑے جو تھے وہ اتنا خیال کرتے تھے کسی کو تکلیف نہ پاتے انسان تو انسان جانور کو بھی تکلیف نہ پھنچاتے تھے حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بزرگل رہے سمرکند کے رہنے والے تھے اور سمرکند میں سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے سائیبیریا کی یہ ہوائیں وہاں آتی ہیں اور سینے کو چیر کی ہوئی چلی جاتی ہیں آپ یوں سمجھے کہ آپ کسی فریزر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اتنی تھنڈ ہوتی ہے ایک دفعہ ہمیں گاڑی سے اتر نہ پڑا رات کے وقت میں اتنی تھنڈی آواز چل رہی تھی کہ میں نے کپروں کے اوپر سویٹر پہنی ہوئی تھی اوپر ویس کوٹ پہنی ہوئی تھی اوپر ایک بڑا کوٹ اون کا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے گرم کمبل لیا ہوا تھا ان تمام کپڑوں کے باوجود ایسی تھنڈ تھی کہ مجھ سے چار منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا گیا مجبور ہو کہ میں پھر گاڑی کے اندر آکے بیٹھ گیا کہ باہر بہت تھنڈ ہے تو اتنی وہاں تھنڈک ہوتی ہے خاج ابا خبیلہ رحمہ علیہ تحجد کے لئے اٹھے ہیں اور انہیں چھٹھرتے چھٹھرتے چندرہ کا تحجد پڑھی خیال تھا کہ جلدی سے میں بشتر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے بیٹھ رضائی میں لپٹ کے بیٹھوں اور پھر باقی عورات وضائق مراقبہ رضائی کے اندر بیٹھ کے کروں گا جب لفل پڑھ کے بشتر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آگئی تھی اور رضائی کے اندر وہ سو رہی تو خاجہ بخبیلہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا اب میں اگر بشتر میں بیٹھوں گا تو یہ بلی جاگ جائے گی اور اس کی نیند بشتر بھوگی اس کو تکلیف ہوگی واپس مسلح کے آکے بیٹھے پوری رات چھٹھرتے رہے بلی کو تکلیف نہیں پہنچائے صبح کے وقت اللہ نے الہام فرمایا میرے بندے تم سمرکنس سے دہلی کی طرف حجرت کرو ایک بڑی شخصیت تم سے بیٹھ ہوگی فرماتے ہیں کہ میں حجرت کر کے دہلی آیا اور وہاں پر امام ربانی حضرت مجد علیہ ثانی رحمت اللہ ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے تو ایک بلی کو تکلیف نہ دینے پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام اتا فرما دیا ایک بزرگ اپنے بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے جب بیوی کو لا کے دکھایا اسے کپڑا بہت پسند آیا آپ اچھا کپڑا لے کے آئے ہیں مجھے پسند آئے کہنے لگے اچھا تھوڑی دیر صبر کرو میں ابھی آتا ہوں وہ اس کپڑے کو لے کے چلے گئے اب بیوی حیران کپڑا دکھایا مجھے اتنا پسند آیا کہاں لے کے چلے گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کپڑا کہاں لے کے گئے تھے مجھے تو بہت پسند تھا کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے اوپر ایک چونٹی چل رہی تھی اور اسی طرح کی چونٹی میں نے کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی تو مجھے خیال آیا یہ اس خاندان کی چونٹی ہے اب اگر یہ یہاں زمین پر چلی گئی تو یہ خاندان سے جدا ہو جائے گی اس کو تکلیف ہوگی میں کپڑے کو لے کر گیا چونٹی کو خاندان کی دوسری چونٹیوں کے پاس چھوڑ کے پھر واپس آئے جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے تو ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے اور آج ہم انسانوں کو نہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور صرف مسلمانوں کو نہیں رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور رشتہ داروں کو ہی نہیں گھر کے جو محبوب لوگ ہیں ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بچے ہیں بھائی بہن ہے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ جو گھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا پھر وہ اپنا چھکانہ کہاں بنائے گا ساتھ رہتے ہوئے انسان دوسرے کا دل دکھا بیٹھتے ہیں اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے اول تو ہونا نہیں چاہیے اگر کبھی ہو جائے تو فارمز کا نوٹس لیا کریں ان کی منے سماجد کر کے ان سے معافی مانگا کریں یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے صحابہ کرام کا عمل یہی ہے ایک ثابت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر بن خطاب جانوں کے غلام تھے ان کے خادم تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مرلہ میں مجھے کہاں کہ اسلم میں مدینہ طیبہ میں تو روز ہی راؤن لگاتا ہوں رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں آئی دل چاہ رہا ہے کہ مدینہ کے شہر سے درہ باہر کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں میں ان کا حضرت میں حاضر ہوں عمر لانو مجھے لے کے چلے جب وہ مدینہ سے درہ باہر نکلے تو ایک کافلہ وہاں رکا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے ہم وہاں گئے تو خیمے والے اپنے اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور اس کے دو بچے تھے وہ آگ جلا کے بیٹھی تھی سوئی نہیں تھی تو عمر لانو اس کے پاس گئے نام تو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے یا اہل الزو اے روشنی والو یہ نہیں کہا اے آگ والو کیونکہ آگ والو کہنے کا مقصد کچھ اور بھی بن سکتا تھا اے روشنی والو تم کس حال میں ہو عورت نے کہا کہ میں ایک تردیسی عورت ہوں دیوہ ہوں میرے پاس خرچہ نہیں ہے نان نفقہ نہیں ہے اور میرے دو بچے ہیں اور دونوں بھوکے ہیں اب میں نے آگ جلائی ہے اور پانی برطن کے اندر ڈال دی ہے میرے بچے کھانا پکنے کی انتظار میں تھوڑی دیر تو روتے رہیں گے اور پھر رو رو کے سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گی اور ہماری رات کٹ جائے گی عمر اللہ نے جب یہ سنا کہ بچے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں اس لیے کھانے کو کچھ نہیں پریشان ہو گئے ان بچوں کو کھانا پچھانا تو میری ذمہ داری گیا مجھے کہنے لگے چلو چلتے ہیں واپس شہر لے کے آئے بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور بیت المال سے آٹا لیا گھی لیا شہر لیا یہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے کہا کہ اس لیے یہ آٹے کی بوری میری پیٹ پہ رکھ لو میں نے کہا حضرت میں آپ کا نوکر آپ کا غلام میں آسانی سے اٹھا لوں گا میری عادت ہے یہ کام کرنے کی سمان دے کہ نہیں تھی مزاری بھی میری تھی اور اس کو پورا بھی میں کروں گا اپنی پیٹ پہ وہ آٹے کی بوری رکھ لی اور چلنے لگے راستہ لمبا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کو سانس چڑھ گئی ہے اور بڑی مشکت ہو رہی ہے اٹھا کے لے جانے میں میں نے کہا کہ جی میری فیٹ پہ رکھنے میں اٹھا لیتا ہوں میں کہہ نہیں میں لے جاؤں جمعہ داری میری تھی لہذا اب یہ ان کو پہنچانا میرا کام ہے عمر اللہ پھر واپس اسی عورت کے پاس پہنچے اور اس کو جاکے کہا کہ لے اللہ کی بندی یہ آٹے کی بوری بھی ہے گھی بھی ہے چینی بھی ہے اب اس سے تم کچھ کھانا بناو اور ان بچوں کو کھلاو اس نے کہا اچھا میں برطن دھوتی ہوں تیاری کرتی ہوں عمر اللہ نے فرمانا لگے اچھا تم برطن دھو کے تیاری کرو اور اتنی دیر میں چولے میں آگ میں جلا دیتا ہوں اب اللہ کی شام کے جو لکڑیاں تھی نا وہ گیری لکڑیاں تھی خوش نہیں تھی عمر اللہ نے ان کو جلانے کے لیے پھونکے مارتے تھے اور دھوان اٹھ رہا تھا اور دھوان کی وجہ سے عمر اللہ کی آنکھوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا دھوان آنکھوں کو لگتا ہے نا تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے عمر اللہ اس تکلیف کو برداشت کر رہے تھے اور پھونکے مارتے جا رہے تھے کافی تکلیف اٹھانے کے بعد انہوں نے آگ کو جلا دیا تو اس عورت نے دیکچی پر رکھی گھی ڈالا اس میں آٹا ڈالا ہلایا پھر جب وہ پکنے کے قریب ہو گیا تو اس کے اندر چینی یا شہد جو بھی تھا ڈال دیا تو وہ ہلوہ سا بن گیا اب جب اس کھانے کی مہک آنے لگی نا تو بچے رو رہے تھے وہ چپ ہو گئے اب ان کو تسلیح ہو گئی کہ کچھ کھانا بننے کی مہک آ رہی ہے کچھ بن کے ہمیں ملے گا عورت نے کھانا بنا لیا پھر عمر اللہ نے کہا کہ اس کو تھنڈا کرو اور بچوں کو کھلاو میرا خیال تھا کہ اب عمر اللہ نے یہاں سے چل پڑھیں گے عمر اللہ نے وہیں بیٹھے رہے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو بچے بچے سے انہوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا اب وہ کھیل رہے ہیں ہس رہے ہیں ایک بھوسے کے ساتھ پیٹ بھڑ گیا تھا نا اور عمر اللہ نے بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں عمر اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے دو تین دفعہ اشارہ کیا پھر چلیں عمر اللہ نے کہا نہیں صبر کرو بیٹھو کافی دیر جب ہم بچوں کو کھیلتا دیکھتے رہے تو پھر ہم اٹھ کے آئے میں نے راستے میں پوچھا کہ حضرت بڑا وقت ہم نے یہاں لگا دیا آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے عمر اللہ نے کہا کہ اسلم میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا اب میرا دل چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ہستے ہوئے ان کو دیکھتا تھا چھوٹے بچوں کی تکلیف کا اتنا خیال تھا تو اگر ہم کسی کے رونے کا باعث بنیں تو پھر اس کے دل کی خوشی کا باعث بھی تو بن سکتے ہیں ایک بیٹا ایسی حرکت کرتا ہے کہ ماں روتی ہے تو یہ ماں کے آنسوں کو چھوٹا نہ سمجھیں ایک آدمی مصبیہیو کرتا ہے اس کی بیوی روتی ہے وہ بیوی کی آنسوں کو چھوٹا نہ سمجھیں ڈرے اگر میں نے اس کو نظرانداز کیا تو پتہ نہیں پھر میرے اوپر کیا عذاب آئے گا اور کوئی ایسا کام ضرور کرے کہ جس سے اس تکلیف پہنچنے والے بندے کو خوش ہی مل جائے رولایا ہے تو حسانہ بھی ہماری جمعہ داری ہے ان کے دل کو خوش کرنا بھی ہماری جمعہ داری ہے ایک مدر گدرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ امام آدم ونی فراہ حتیٰ کے شاگرد تھے اور اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت دیا تھا تو اپنے وقت کے امیر آدمی بھی تھے اور اپنے وقت کے بڑے آل محدث بھی تھے یہ اپنے گھر سے جب کوفہ جاتے امام صاحب کو ملنے کے لیے تو سفر نمبر تھا راستے میں ایک شہر میں ان کو رات گزارنے پڑتی تھی تو وہ ایک موٹل میں جاتے موٹر کہتے ہیں کہ جہاں پہ بندے کو رات گزارنے کے لیے چار پائی بستر مل جائے یہ وہاں پہ سرائے میں رکھتے رات گزارتے اور پھر آگے سفر مکمل کرتے اب اس سرائے میں ایک نوجوان تھا نیک تھا اچھے کام کرتا تھا اور عبداللہ ابن مبارک نام صاحب اس کو پسند کرتے تھے ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچے تو وہ نوجوان نہیں تھا پوچھا گئے وہ کہاں ہیں لوگوں نے کہا جی اس سے کسی بندے کا قرض دینا تھا وقت پہ پیسے نہیں دیئے اور بندے نے پولیس کو رپورٹ کروا دی پولیس نے اس بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جب تک پیسے ادا نہیں ہوں گے وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتا عبداللہ ابن مبارک نام صبح اٹھے تو سانے دار کے پاس گئے بھئی ایک نوجوان تھا اس کو آپ نے جیل میں کیوں بند کر دیا اس نے کہا جن کے پیسے دینے تھے انہوں نے اس کی شکایت کی تھی میں نے جیل میں بند کر دیا ابھی پیسے ادا کرو گے تو چھوٹو گے بندہ نہیں عبداللہ ابن مبارک نام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی اگر اس کے پیسے میں ادا کر دوں تو کیا اس کو چھوٹ دوگے سانے دار نے کہا جناب ہمیں تو چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو حق مل جائے آپ دے دیں گے تو بھی میں اس کو ازاد کر دوں گا عبداللہ ابن مبارک نام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر سا تھا سارا کا سارا ادا کر دیا اور نوجوان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہیں میں نے چھوٹایا ہے اور سانے دار سے وعدہ لیا کہ میری زندگی میں تم کسی کو یہ راز نہیں کھولو گے اس نے کہا مجھے کیا غرض ہے کسی کو بتانے کی حق والے کو حق مل گیا بس مسئلہ ختم ہو گیا عبداللہ ابن مبارک نام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دردنوں دفعہ اس شہر میں گئے وہ لڑکا ان کو واقعہ سنایا کرتا تھا کہ جی ایک آدمی کا قرضہ دینا تھا میں دے نہیں سکا تو مجھے جیل میں بند کر دیا گیا اور کسی بندے نے میری طرف سے قرضہ دیا اور میں چھوٹ گیا آپ ساری زندگی اس سے واقعہ سنتے رہے اس کو نہیں بتایا کہ قرضہ تو میں نے دیا تھا جب عبداللہ ابن مبارک کی وفا تو ہی تو تھانے دار نے بلا کے اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان تمہیں جیل سے جس بندے نے نکالا تھا وہ عبداللہ ابن مبارک تھے آج ان کی وفا تو ہم دوسرے کا دل خوش کرتے تھے اس طرح پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے ایک شخص حبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا حضرت میرے اوپر پانچ سو ریال کا قرضہ ہے اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرضہ ادا کر دوں گا میری ٹینشن ختم ہو جائے گی عبداللہ ابن مبارک نے ایک کاغذ لیا اور اس کے اوپر سات سو درہم لکھے اور کہا اچھا بھئی یہ میرے سیکٹی کے پاس لے جاؤ اور ان سے پیسے لے لو وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے پانچ سو درہم مانگے ہیں اب مجھے پانچ سو درہم مل جائیں گے سیکٹی کو جا کے چٹ پکائی بھئی مجھے پانچ سو دینار درہم کی ضرورت تھی حضرت نے اجازت دے دی ہے اور یہ چٹ لکھ دی ہے تو مجھے پانچ سو درہم چاہیے اب مانگنے والا پانچ سو درہم مانگ رہا ہے جب اس نے چٹ پڑی تو اس پر سات سو درہم لکھا ہوا تھا تو اس سے اکٹی بھی پریشان پانچ سو دوں یا سات سو دوں اس نے کہا اچھا بھئی میں درہ حضرت سے نا یریفائی کر کے آتا ہوں کہ کتنے پیسے لینے ہیں وہ چٹی حضرت کے پاس آیا حضرت یہ مانگ تو رائے پانچ سو چٹ پہ لکھے ہیں سات سو تو دینے کتنے ہیں حضرت نے کہا اچھا چٹ پہ سات سو لکھے ہیں اس نے کہا جی اچھا چٹ میں جو دکھاؤ حضرت نے چٹ ہاتھ میں لی اور سات سو کو کٹ کے اس کے اوپر لکھ لیا چودہ سو اب شکریر ہے نا بندے کو پانچ سو چاہیے چٹ پہ سات سو لکھے ہوئے تھے پوچھنے آیا تو کٹ کے چودہ سو کر دیئے اب اس نے اس کو چودہ سو دے تو دیئے چونکہ حضرت نے حکم دیا تھا لیکن اس کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ کوئی درختوں سے پتے تو توڑتے نہیں کہ مال اتنا زیادہ ہے وافر ہے کہ جو چاہو لٹاتے جاؤ تو وہ واپس حضرت کے پاس آیا حضرت اس کو دروت پانچ سو کی تھی تو آپ نے سات سو لکھا جب میں نے پوچھا تو سات سو کو چودہ سو کر دیا مسئلہ کیا ہے حضرت نے کہا کہ دیکھو اس کو پانچ سو کی ضرورت تھی وہ پانچ سو مانگنے آیا تھا میں نے سات سو اس لیے لکھے تھے کہ اس کو امید پانچ سو کی ہے جب سات سو ملیں گے تو اس کے دل کو اچانک خوشی ملے گی اور حدیث پاک میں ہے جو مسلمان بھائی کے دل کو اچانک خوشی پرچاتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پیچے سب بناہوں کو معاف فرماری تو میں نے سات سو لکھ دیئے تھے مگر آپ نے میرا کام خراب کر دیا آپ پوچھنے آگئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے سات سو لکھے ہیں اب اگر اس کو سات سو مل بھی جاتے تو اس کو بہو خوشی نہ ہوتی میں نے کارٹ کے سات سو کو چودہ سو کر دیا سات سو کی امید ہے دل میں چودہ سو ملیں گے اس کے دل کو اچانک خوشی پہنچے گی اور اس خوشی کے بدلے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمارے گا کیا ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی ہم اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کریں بہن بھائی کے دل کو خوش کریں بی بی بچوں کے دل کو خوش کریں ان کے دل خوش ہوں گے اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو خوش فرما دیں گا سوچتے ہی نہیں ہم مسلمان کس کام کے ہیں یہ تو کل پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی کتابوں میں مسلمان بھی ہیں کے نہیں ہیں کلمہ پڑ لیا کام سارے جانوروالے کسی پر ظلم کیا کسی کا حق مارا لوگوں کے دل دکھائے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ دوسروں کے اوپر بیچ کیا رہی ہے ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا اس کو اللہ تعالی جہنم میں ترکہ دیں گے اللہ تعالی قرآن نے میں اشارت ہم آتے ہیں وَيْلُ لِكُنْ لِكُنْ لِهُمَذَةِ اللُّمَذَا غیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو یہ دو الگ الگ گناہ ہیں بعض لوگوں کے نگاہیں ایسی مایکروسکوپ ایک ہوتی ہیں نظر پڑتی ہے اور دوسروں کی چھٹیٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں یہ عیب جو لوگ ہیں عیب کے متلاشی لوگ ہیں اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کی چھوڑی سی غلطی کا فتح چلے اس کو دوسروں کو بتاتے ہیں پھون پہ اس کو بھی بتایا اس کو بھی بتایا اس کو بھی میسج کر دیا اس کو بھی میسج کر دیا یہ عیب گو ہوتے ہیں عیب بیان کرنے والے اور کئی مرتبہ یہ دوروں بیماریاں ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں وہ عیب جو بھی ہوتا ہے عیب گو بھی ہوتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ایک وادی ہوگی جہنم کی جس کو ویل کہیں گے اس میں عذاب دیے جائے گا اس میں عذاب کیا ہوگا در غور کیجئے اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں نار اللہ الموقضہ ایک آگ ہوگی جس کو اللہ نے جلایا ہوگا اس کے گا مفسرین نے لکھا کہ آگ کا ایک ستون ہوگا اس کے ساتھ اس بندے کو باندیا جائے گا اور اس جگہ انگاریں ہوں گے فرش پہ پڑے ہوئے جیسے فرش پہ پتھر پڑے ہوتے ہیں پھر وہ انگاریں اڑیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر جا کے وہ نشانہ لگائیں گے نار اللہ الموقضہ ہمیں دوسروں کے دل دکھائیں گے اس کے بدلے قیامت کے دن ہمارا دل دکھے گا اس لیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آگاری ہیں کسی کا دل دکھانا مسجد دھا دے مندر دھا دے دھا دے جو کچھ دہنے تم مسجد گرا دو مندر گرا دو جو گرانا چاہتے ہو گرا دو پرکی شیدہ دل نہ دھامی رب دلان میں چرہ دے کسی کا دل نہ توڑنا اس لیے کہ رب دلوں میں رہتا ہے دل کو اللہ نے اپنا دھر کا ہے اس لیے اس بات کی کوشش رہے کہ ہماری عمل کی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے دوسرے کا دل نہ دکھے اگر دل دوسرے کا دکھے گا ہم برکتوں سے محروم ہو جائیں گے حضرت چاہتر سانیر حضرت نے اپنا واقعہ لکھا ہے بہت توجہ سے سننے والی بات ہے اب بھی کہیں گے یہ کیسے پیر صاحب آگئے ہیں کہ انہوں نے آکے آج ایسی ٹھنڈ ٹھنڈی باتیں شروع کرنی ہیں جیہاں دھونہ دار تقاریم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے زندگی میں تبدیل ہی پیدا کرنے چاہیے ہیں تو درستانیر حضرت نے ایک ہا واقعہ ہے کہ ان کی بیوی کو اپنے دشتگاروں میں کسی تقریب میں جانا تھا نکاح کی تقریب کوئی فنکشن تھا برادری میں اور وہاں جانا ضروری تھا فرماتے ہیں حضرت کہ بیوی نے مجھے کہا کہ دیکھو تو مجھے تو دو تین دن کے لئے جانا پڑے گا اور میں نے گھر میں مرگیاں پالی ہوئی ہیں اور مرگیوں کو دانہ دالنا پانی دالنا یہ میں روز ذمہ داری پوری کرتی ہوں اگر میں وہاں چلی گئی تو ان کے دانے پانی کی ذمہ داری کون لے گا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ڈال دیا کروں گا جب وہ دن آیا تو بیوی چلی گئی اور جو کام بندہ روز نہ کرتا ہو وہ جلدی ذہن سے نکل جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے معمول کی مطابق تفسیر بیان القرآن لکھ رہا تھا میں وضو کر کے مسلحے پہ آکے بیٹھا کہ میں تفسیر لکھوں میرا ذہن ہی نہیں چلتا تھا کوئی نکتہ ذہن میں نہیں آتا تھا کوئی ترجمہ ذہن میں نہیں بن رہا تھا یعنی کوئی مضمون کی آمد نہیں تھی کافی دیر بیٹھ کے میں سوچتا رہا مضمون کا تسلسل نہیں بن رہا تھا میرے ذہن میں شعر آیا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو تو مجھے استغفار کرنے چاہیے یعنی بیٹھ کے کچھ دیر استغفار کیا اللہ سے خوب معافی مانگی اہلا اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جو مجھے اس وقت ذہن میں حاضر نہیں تو اللہ مجھے معاف کرتے فرماتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں استغفار کرتا رہا کرتا رہا اچانک خیال آیا مجھے تو بیوی نے کہا تھا کہ آپ نے روزانہ مرگیوں کو دانہ ڈالنا ہے پانی دینا ہے اور آج تو وہ گھر کے نہیں ہے تو میں نے تو مرگیوں کو دانہ نہیں ڈالا میں نے لکھائی کا کام سمیٹا اور گھر آیا میں نے دیکھا کہ مرگیاں بھوکی پیاسی تھیں اگر دن کے دس بجے ان کو دانہ ڈالا جاتا تھا تو گیارہ بچ چکے تھے اور ان کو خرات نہیں ملی تھی میں نے ان کو دانہ ڈالا پانی دیا تو مرگیوں نے رغبت کے ساتھ اپنے غزا کھائی پانی پیا جب میں نے دیکھا کہ مرگیاں حشاش بشاش ہو گئیں فرماتے ہمیں واپس آیا مسلح پہ بیٹھا اللہ نے تفسیر کا مضمون فورا میرے ذہن میں ڈالیا اتنی ننی سی جانے مرگی اس کو تکلیف پہنچی ہے اللہ نے تفسیر کا مضمون ذہن سے نکال دیا ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائیں گے دل میں دوسروں کے بارے میں نفرت نہ رکھیں آئینِ مازت سینہ چو آئینہ داشتا نہیں میرا آئین یہ ہے کہ سینہ جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے کفرست در طریقہ پہ ماں کینہ داشتا نہیں اور میرے طریقت کے اندر تو سینے کے اندر کسی کے بارے میں نفرت اور کینہ ہونا یہ کفر ہونے کی مانے گا اور آج ہمارے دل نفرت سے کینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس دل کو اللہ کے سامنے قیامت پر ہم کیسے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہم انسان بن کر زندگی گزاریں جانور بن کرنا زندگی گزاریں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ ایک وزر تھے وہ میشن دوسرے کی تکلیف کا بڑا خیال رکھتے تھے ان کی کریانے کی دکان کی اور اُس زمانے میں چاندی کی روپے ہوتے تھے پھر چاندی کی روپے ہاتھوں میں زیادہ جب چلتے تھے تو ان کا پرنٹ گھس جاتا تھا تو دکاندار کہتے تھے یہ کھوٹا روپے ہم نہیں لیتے ہم نے اپنے بچپن میں یہ چاندی کی روپے دیکھے ہیں اور کئی دفعہ دکاندار ہمیں بھی کہتے تھے کہ دیکھو پڑا بھی نہیں جاتا کہ کیا اوپر لکھا ہوا ہے یہ کھوٹا سکھ ہے لے جاؤ اب یہ جو بزرگ تھے ان کا نام تھا عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جب کوئی بندہ کھوٹا سکھا لے کے آتا یہ محسوس کرتے کہ جب میں کہتا ہوں یہ کھوٹا ہے تو بندے کے دل پہ نا صدمہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ امید لے کے آتا ہے نا کہ مجھے سودا مل جائے گا جب سودا نہیں ملتا تو یقیناً دل غم زدہ ہوتا ہے تو وہ آنے والے گہت کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سکھا کھوٹا ہے لے کے پیسے الگ ڈکھ دیتے تھے سودا دے دیتے تھے میرا نقصان ہو رہا ہے نا کوئی بات نہیں اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے گا میں اس بندے کو تکلیف نہیں پھنچاتا کہ اس کو میں واپس کروں عجیب ان کا معاملہ تھا ساری زندگی وہ لوگوں سے کھوٹے سکھے لے لے کے کونے میں ڈالتے رہے اور سودا دیتے رہے ایک دھیر لگ گیا تھا کھوٹے سکھوں کا عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو ہارٹ ٹیک ہوا اور ان کو تکلیف ہونے لگی اور اس تکلیف میں وہ پہچان گئے کہ اب میرا وقت قریب ہے تو جب ان کو محسوس ہوا کہ میرا وقت قریب ہے تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور دعا مانگی اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھوں کو قبول کرتا رہا اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرمال اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھوں کو قبول کرتا رہا اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرمال اللہ نے عملوں کو قبول کیا اور ان کے لئے جنت میں جانے کا فیصلہ فرمال تو ہم بھی بھئی دوسروں کے جل کو ایزانہ پرچائیں اس کو خوشی پرچائیں اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ہمارے دل کو خوشی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دل آزاری کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہم نے کی ہے تو اس سے دنیا میں معافی مانگ لیجئے خامد بیوی سے معافی مانگ لیں ماں باپ اولاد سے مانگ لیں بھائی بہن سے مانگ لیں کوئی مسئلہ نہیں دنیا میں معاف کروانا آسان ہے کہ